حدیث نمبر بیس سیدنا سالم نے اپنے والد سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ شیئن جس نے لی کوئی چیز من الاردی زمین میں سے بغیر حق ہی بغیر اپنے حق کے خسفہ بھی دھنسا دیا جائے گا اس کو یوم القیامتی قیامت کے دن الہ سبع اردین سات زمینوں تک الہ تک سبع سات اردین زمینیں سیدنا سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی زمین میں سے کچھ بھی ناحق لے لیا تو قیامت کے دن اسے سات زمینوں تک دھنسایا جائے گا اندر تک اس کو دھنسا کے دے مارا جائے گا بخاری یہ کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شعب نے خبر دی انہوں نے زہری سے کہا مجھ سے طلح بن عبداللہ نے بیان کیا اور ان کو عبدالرحمن بن عمر بن سحل نے خبر دی کہ سعید بن زید نے کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے جو کوئی کچھ زمین ظلم سے چھین لے تو سات زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا یہاں سات زمینوں تک دھنسایا جائے گا اور وہاں توق ایک ہی بات کو دو طرح سے کیا گیا ہے زمینوں کا توق اگر اس کے گلے میں ڈالا جاتا تو گویا وہ زمینوں کے اندر ہی دھنسا ہوا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خان ناجائز قبضہ کرنا یعنی وہ زمین جو خالی پڑی بھی ہو اور بے آباد ہو اور کوئی بھی شخص گزرتے وہ یہ کہے کہ چلیں کوئی بھی اس کا والی وارث دکھتا نہیں تو میں اس پر اپنے نام کا پھٹا لگا لوں تو یہ بھی ظلم ہے اور اسی طرح وراست کی تقسیم میں ظلم کہ بھائیوں کو بہنوں کا حصہ بھی دے دیا جائے یا یہ کہ خواتین کو جائداد میں سے کچھ بھی نہ دیا جائے یا یہ کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر گیا ہے تو شوہر کی جائداد میں سے خواہ و زمین ہو یا کچھ اور عورت کو اس کا حق دار نہ سمجھا جائے اور اس کو کیکہ اٹھ کر دیا جائے گھر سے یا کوئی بھی اس قسم کی چیز کہ جس میں ظلم ہو تو قیامت کے دن انسان کے لئے وہ وبال جان بن جائے گا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ زمین کی حدے لوگ مٹا کر اپنا حصہ آگے کو کر لیتے ہیں یا سرکاری زمین یا گورمنٹ کی زمین جو ہے وہ اپنے حصہ میں شامل کر لیتے ہیں تو کوئی بھی ایسی چیز جس پر لوگوں کا حق ہو یا کسی خاص انسان کا حق ہو اس کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا اور اس کو ہتھیا لینا یہ سب اسی میں شامل ہے موسیقی